گورنر پنجاب نے وزیراعلا شہدری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ڈوائز جاری کر دی گورنر نے 21 دسمبر کو پنجاب اسمبلی کا خصوصی جلاس سلب کر لیا موسمی قنون اور پیپلز پارٹی نے وزیراعلا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادھم اعتماد کی تحاریخ جمع کرا دیں لیاقت علی رپورٹ کریں گے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے اور صوبے میں تبدیلی کا مشن اپوزیشن ادم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ دونوں آپشنز پر سرگرم گورنر پنجاب نے وزیراعلا چودری پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے لیٹر لکھ دیا بلیغ الرحمان نے اس حوالے سے بدھ کو چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گورنر نے اپنے مراسلے میں کہا کہ پرویز الہی پارٹی صدر اور ارکان اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں مسلم لگ نون کے مرکزی رہنما عطاولہ تارڑ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے گورنر پنجاب نے آج رات آٹھ بج کے چالیس منٹ پر وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے تحریک ادم اعتماد وزیراعلا پنجاب کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جمع ہو چکی ہے دوسری جانب اپوزیشن نے وزیراعلا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی تحاریخ اسمبلی سیکٹریٹ میں جمع کروائی ہیں ادم اعتماد کے نوٹیسز پر تین روز سے پہلے ووٹنگ جبکہ سات دن سے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی اپوزیشن کو ایک سو چھاسی ارکان کی اکثریت ثابت کرنا ہوگی تحریک ادم اعتماد ہم نے وزیراعالہ صاحب پنجاب کے خلاف اور سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف جمع کروائی ہے اور نمبرز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پورے بھی ہیں اور نمبر ہمیں نہیں دکھانے پڑیں گے نمبر شاید جو ہے وہ حکومت کو دکھانے پڑیں گے حکومتی حلقوں کا کہنا ہے جب پہلے سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے تو گورنر نیا اجلاس طلب نہیں کر سکتا رہنوہ پی ٹی آئی فواد چوہدری نے ٹویٹ میں کہا کہ ادم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا مقصد الیکشن سے فرار ہے ادم اعتماد ناکام ہوگی اور پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے لیاقت علی الہوہ